آئیے ساتھ پر پرکار ڈالنے اس سے پہلے ایک جروری سوجنا جو لوگ ہسترے کا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے چینل کا نام ہے سوستی پامنسٹری آپ نیچے جا کر ڈسکیپشن میں دیکھ سکتے ہیں لنک تک پہنچ کر سبکرائب لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر بات کروں گا سب سے پہلے میں آپ کی کنشٹا انگلی کی کنشٹا انگلی بھلے ہی سوریہ کے پہلے پرطم پرک تک نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اس کو میں اتنا خراب انگلی نہیں کا درجہ نہیں دے سکتا میرے حساب سے میں محنت کرنے کے بعد جب اتنے انگلی رہ جاتی ہے تو بیقتی ایسا سمجھئے کہ جو اپنے جیون میں چاہتا ہے اس اچائی کو بیقتی اپنے جیون کے اندر نہیں پا پاتا ہے کل ملا کر بدھی کی کہاں سے کہیں تھی کمی نہیں ہے سوریہ کی انگلی کے ساتھ ملی ہے صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں بیابار کرتی ہیں سب کو سمجھتی ہیں لوگوں کو سمجھنے کی انگلی اپنے آواز کنشٹا کی بلکل صحیح پرکار سے ہے یہ بات جرور ہے کہ جو اونچے پر ہیں جو اونچی پدوی ہیں ان کے لیے آپ کو کافی سنگرز کراتی ہے آپ کی بدھی تو یعنی کہ ریجلٹ ملتے ہیں لیکن دیر سے ملتے ہیں اب بات کرتا ہوں آپ کے سوریہ کی انگلی کی سوریہ کی انگلی اکدم سیدھی کھڑی ہوئی یعنی کہ اگر میں کہوں تو راج سرکار سے سمندیت کاریوں میں لاب ساتھی ساتھ من سے اچھی آتما سے اچھی پریوار کو ساتھ لے کر کے چلنے والی اپنے ماتات پتا سے پریم کرنے والی اس طرح کی کے آپ مہیلہ ہیں اب بات کروں گا میں اس کے بعد میں آپ کی شنی کی انگلی کی شنی کی انگلی بلکل اکتم سیدھی کھڑی ہوئی ہے یعنی کل ملا کر کے کہیں تو بلکل نشطی طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی جیون کے اندر اچھی سکھ سویدہ ہیں آپ کے پاس اس طرح کچھ بھی کیونہ صحیح جیون کا آپ کے پاس سکھ سویدہ نشطی طرح سے بنی رہیں گی دھن کے لیے آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سنی کی ڈھائیا سنی کی ساڑھی ساتھی آپ پر زیادہ پروابی نہیں ہوں گی آپ کو انکول ہی رہیں گی بات کر لیتے ہیں برسپتی پرک کی برسپتی پرک کا سیدھا ہونا یہ بہت اچھی بات کہی جاتی ہے جب جب میں اس انگلی کو سنا ٹن کر کے نہیں ملتی ہے چپک کر کے نہیں ملتی ہے تو یہ کچھ سوابی معنی انگلی ہوتی ہے سوابی معنی یعنی کہ اچھ ورک کے لوگ اور نیچ ورک کے لوگوں کے بیج اچھ ور نیچ ورک کچھ نہیں اگرکتی نہیں ہوتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بیج میں آپ کو اچھی فرق ہوتی ہے فرق ہوتی ہے کہ یہ غلط آدمی ہے اس سے مجھے دوری بنا کر کے رکھنی ہے یہ صحیح آدمی ہے آتما سے اچھا ہے اس کی آپ کو بہت اچھی طریقے سے پہچان ہوتی ہے زیادہ لیور لورک کے لوگوں کو موہ نہیں لگاتی ہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو موہ لگاؤں گی تو یہ لوگ میرے سے جو ہے سمپرک مجھ سے جوان لڑنے رکھ جائیں گے تو یہ کو بہت اچھی پہچان کیوں لی ساتھی ساتھ عشور کے پرتی آستہ بھلے ہی پوجہ پارٹ بہت زیادہ نہ کریں لیکن پوجہ بھگوان کے پرتی آستہ دکھانے والی آپ کی یہ برسپتی کی انگلی بھی ہے اب بات کرتا ہوں آپ کی بودھ کی انگلی کی یہ بودھ کی انگلی بودھ کا پروت اور بودھ کے پروت پر کھڑی ہوئی ریکھائیں بودھ پر پروت جب جب کھڑی ہوئی ریکھائیں ہوتی ہیں تو یہ اینرجک ریکھائیں ہوتی ہیں ان سے ویقتی کے اندر اینرجی ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھ دیجئے کہ آپ کے اندر ارجہ بھرنے والی یہ ریکھائیں یہاں پر ہیں پروت انکول ہے دھن کے آگمن میں نشید اپ سے بندے رہیں گے اور سنتان کی عدی بات کریں تو کیونکہ آپ کی شکر پروت مجھے زیادہ اچھی ریکھائیں دکھائیں دے نہیں رہی اس لیے میں بول نہیں سکتا اس کے بارے میں لیکن یہاں سنتان کا سہوگ والی ریکھائیں بھی نظر آ رہی ہیں بات کر لیتا ہوں کہ سوریہ کی سوریہ کا پروت یہاں پر اچھی ریکھاؤں کو لے کر کے بنے ہوئے یہ بڑے بڑے ٹرینگلز یہ اس پرکار کے ٹرینگل جب بنتے ہیں مین کے لیے ابھی آپ کا ریجلٹ آنا باقی ہے یہاں پر جو زریکھائیں بنی ہوئی ہیں وہ اس پرکار کو درشاتی ہے کہ ایسا وقتی کو اگر بھلی آپ پی سی ایس کے لیے تیاری کر رہی ہیں لیکن ایسے سنکیت یہاں ہے کہ یا تو آپ بہترین سرکاری نوکری سمیں بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یا دی ایسی نہیں کر رہی ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی سممانیت نوکری آپ کر رہی ہیں تو یہ یہاں پر درشاتی ہوئی آپ کے سوریہ پروت کی رکھائیں راجہ سرکار سے سہوک سوکھ ملتا ہے اب بات کر لیتا ہوں آپ کے یہاں پر یہ سنی پر سنی پر اور انکول یعنی تیویل کو نشید روپ سے پچپن ورس کے بعد میں بہترین روپ سے سکھ سویدائیں ساری چیزیں آپ کے پاس میں موجود ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں آپ کے برسپتی پر کی برسپتی پر سے بہت ساری رکھائیں سنی پر کو دیکھتی ہیں گیان کا بہت زیادہ استعمال ہے جس کے دوارہ آپ دھنکے نیمیتر مارک آپ کے پاس میں بنے رہیں گے تو یہ بھی یہاں پر درشانے والی آپ کی رکھائیں تو چلیے برسپتی پر بھی انکول نکلا اب بات کر لیتے ہیں آپ کی ہردے رکھائیں ہردے رکھائیں اور یہاں سے نکل کر کے یہاں ہردے رکھائیں اور یہ اس ترکار سے چلتی ہوئی یعنی کہ کل ملا کر کے میں نشید روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس من اچھا ہے آپ دوسروں کو زنگ لے کر کے چلتی ہیں آپ کے پریوار کے ساتھ بھی آپ کے اچھے سمبند ہیں پتی سے بھی سہوگ ملتا ہے سب چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاگی استطیق یہاں پر ہے کوئی روکر چنبیہ نہیں ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آپ کی منگل پرو کی منگل پرو انکول پرو اور ساتھ ہی ساتھ نکلنے والی یہ ریکھائیں اتنی ساری منگل پرو سے نکلنے والی ریزائیں کتنا سہاس ہے آپ کے اندر مانسی کے ریکھائیں کو ضرور پیڑیت کر رہی ہیں ہار نہیں مانتی ایسی مہیلہ جب تک یہ حد کے اندر ریکھائیں بنی رہ دی ہیں تو منگل پرو سے اتنی ساری ریکھائیں کا نکلنا اور کئی ریکھائیں نکل کر کے یہاں سے بدھ پروت تک بھی بڑھ چکئی ہیں تو یعنی کہ نشید روپ سے آپ اپنے جیون کے اندر سنگر سے آج بھی بنی ہوئی ہیں ارجہ آپ کے اندر آج بھی باقی ہے یہ بتانے والی ساری ریکھائیں یہاں موجود ہیں بات کروں گا آپ کی بدھی ریکھائیں بدھی ریکھائیں اور بالکل آپ کی آئیو ریکھائیں سے الگ ہٹکا برسپتی پرو سے چل رہی ہے برسپتی پرو سے چلنے والی یہ ریکھائیں اور یہاں نشتر بن گیا بہت زیادہ یہ نشتر بننا وقتی کے دماغ میں پیڑا دیتا ہے یعنی کل ملا کر کے یعنی میں کہوں تو کئی بار ایسی استطی بھی ہو جائے کہ بلکل مانسک ٹینشن آ جائے مانسک روک جیسی استطی آ جائے ایسا بھی آج کل آپ کے ساتھ میں چل رہا ہوگا اور اس کا سارا کارن جو ہوگا وہ آپ کی جو تیاری جو چل رہی ہے اس کے کارن ہوگا کیونکہ آئیو ریکھا یہ مستی فریقہ برسپتی پرو سے نکل کر کے آئی ہے بلکل وانی میں پرویڈ تھا وانی میں پرویڈ تھا اور وانی کے ساتھ میں کچھ اسٹرکٹرپن کا ہونا جادے بولنا کیونکہ نشتر باد میں آ گیا یہ بھی وقتی کے اندر ہوتا ہے تو اس کے کارن سے کئی بار کھٹا پتی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہوگی ساتھ ساتھ آپ سویم جادے مانسک پیڑیت ہو جاتی ہوگی یہ یہاں پر بنا ہوا مانسک تیوہ پل اسٹران کا چن تھا تو چلیے یہ آپ کی ریکہ کو بتایا اب میں بتانے والا ہوں آپ کے چندر پروت کے بارے دیکھیں چندر پروت اور چندر پروت پریدی میں دیکھیں تو یہ ریکہیں آپ کے ساتھ میں کافی جوئی ہوئی ہیں بانسک ٹینشن کو میں لگاتا اور بول رہا تھا ساتھی ساتھ یہاں سے جا کر کے اور بدھ پروت تک چلی جاتی ہے یہ بھاگ کے ریکہ ہیں یعنی آپ اپنی وانی کے دوارہ اپنے گیان کے دوارہ آگمن بناتی رہتی ہیں کچھ ریکہ نکل کر کے سوریہ پروت تک بھی پہنچ رہی ہے آپ یہ سممان بھی پاتی رہتی ہیں لیکن بہت پیڑا ہے آپ کے دماغ میں یہ بھی درشاتی ہوئی یہاں پر ریکہ ہے آئیے میں بات کرتا ہوں آپ کی بھاگ کے ریکہ بھاگ کے ریکہ کچھ دور کے اسطانوں پر بھاگ دوار یہاں سے نکلتی ہوئی یہ اور ساتھی ساتھ اگر میں دیکھوں تو جیون کے پینتیس میں ورث پر ایک بہت بڑے کٹ کا سامنا یعنی یہاں پر کوئی بہت بڑا پریورتن کا سامنا آپ کو اپنے جیون میں کرنا پڑا ہوگا اسطان پریورتن کا یا نوکری پریورتن کا یہ پینتیس سے چھتیس کے سمیں میں آپ کے ساتھ میں ہوا ہوگا ساتھی ساتھ آگے جو بھاگ کے ریکہ آپ کی جا رہی ہے وہ انکول اوستہ میں ہے اور آخر تک جا رہی ہے ساتھی ساتھ کچھ اندر سے رکھائے آ رہی ہیں کچھ منگل بروس سے تو دوسرے سادھوں سے بھی سمیں سمیں پر آپ کو پرگتی ملتی بھی رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پرگتی نہیں ملی ہو تو بھاگ کے ریکہ اب آپ کی یہاں پر انکول استطی میں ہے چلیے آپ نے پوچھا ہے PCS MEN دیا ہے ابھی ریجلٹ آنا باقی ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر کہیں پر بھی ابھی کوئی ایسا چن مجھ کو نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کا PCS MEN میں نمبر آ رہا ہے آپ ابھی بھی جہاں جوب کر رہی ہیں وہیں پر کرتی رہی ہے میں نے بتائی دیا کہ مجھ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ سمانی جوب کر رہی ہیں اور وہیں پر کرنے کے جادے سنگیت ہیں یہاں پر مجھے کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ آپ یدی آپ کی ایج چالیس سال کی ہے تو یدی چھتیس سال کی ہے تو وہ اب موقع آپ کو تھا کچھ نہ کچھ پریورتن کا وہ ہو چکا جہاں بھی ہو چکا ہوگا آپ کا اور یہاں پر چالیس سال کی ایج میں کوئی پریورتن کا یوگ مجھے ہاتھ کے اندر نظر نہیں آ رہا یعنی کہ مجھے ریجلٹ نیگیٹیو لگتا ہے آپ کے PCS MEN گورنمنٹ جوب یا اس طرح کیسا ہوگا دیکھیں گورنمنٹ جوب کے تو مجھے ابھی بھی چانس لگے ہوئے کہ اب بھی ہو سکتا کہ آپ سرکار سے سمویدہ کی نوکری کر رہی ہو یا جوب نوکری کر رہی ہو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کر رہی ہوں گی تو اچھی کر رہی ہوں گی تو آگے سے تیاریاں چھوڑ دیجئے جو اس موقع تھا علاج موقع آپ نے کر لیا ورنہ آپ مانسک روگی ہو جائیں گی مجھے جب سے بڑی چندہ ہے آپ کے مانسک ڈیپریشن کی تو گورنمنٹ جوب کے اس طرح ہے وہ ابھی جو بھی ہے اسی سنوکری پر آپ چلتی رہیں گے ویعاپار کریں تو کون سا کریں بالکل نشید روپ سے میں کہہ سکتا ہوں آپ کو ایک ہی ویعاپار کرنا چاہیے اور وہ ویعاپار ہے آپ اگر ٹیکنیکل پڑھی ہوئی ہیں تو کسی انجنگ کالیج میں پڑھائیں یا آپ سادھان روپ سے پڑھی ہوئی ہیں تو کسی انٹر کالیج میں پڑھائیں ڈگری کالیج میں پڑھائیں یعنی کہیں نہ کہیں کوچنگ سینٹر سے سمجھ لیجئے جڑاب لگتا ہے یا کبھی کبھی میں نے دیکھا ایسا گھتی اپنا ویجھالے بھی کول لیتا ہے تو کچھ اس طریقے کہیں ویعاپار کریں وہی آپ کو پھلیت ہوں گے کچھ بنیو والا ویعاپار آپ کو پھلیت نہیں ہوگا اچانک دھن پرابطی کے لیے رہاو چیتر کو دیکھا جاتا ہے یہاں رہاو چیتر پر ایسی کوئی بھی رکھا نہیں ہے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کو کوئی اچانک روپ سے یہاں پر دیکھیں تو کہیں نہیں ایسا کوئی سنگیت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچانک روپ سے آپ کو دھن ملنے والا ایسا کہیں سے کوئی سنگیت میں دھن نہیں آ رہا تو اچانک دھن پرابطی کے کوئی یوگ نہیں ہے یس پرابطی کی بات ہے ہاں یس آپ کے پاس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یس آپ کو ملتا رہے گا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے آپ جس پت پر ہیں جس جگہ ہیں وہاں سے اپنے اچھائی کو نہ پیئے ہر جگہ آدمی کے پاس اچھائی ہے ہر چھتر میں آدمی کے پاس اچھائی ہے تو یہ میں نے آپ کی سارے ریکھاؤں کے بارے میں بتایا آپ میں شکر پروت کے بارے میں بولنا چاہوں گا شکر پروت یہاں پر دیکھتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک شکر پروت ہے تھوڑا نیچے کچھ دوسیت ریکھائے ہیں تو زیادہ چنتہ نہ کریں آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک لگزیرے جیوان ہے بہت زیادہ نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک لگزیرے جیوان کی ریکھائیں آپ کے پاس موجود ہیں آئیو ریکہ کی بات کریں تو ابھی 67 sort 68 کے آئیو ریکہ ہے آگے بھی آئیو ریکہ بڑھتی رہتی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ چنتہ نہ کریں آئیو ریکہ بھی آگے بھی بڑھتی رہتی ہے کل ملا کے ساری ریکھاؤں کو بتایا سارے پرووں کو بتایا مجھے یہاں پر جو لگی ہے سب سے زیادہ دیکھنے میں پورے ہاتھ میں میں چنتی تھوں تو صرف آپ کے روگوں کو لگے گئے تو وہ آپ کی جوپ کی تو بالکل سمبابنہ نہیں ہے روگ کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ آپ جدی آپ روگ سے مقتی چاہتی ہیں تو آپ کو ایک بہترین پکراج دھارن کر لیجئے مانشک شانتی بھی دے گا آپ کو ساتھی ساتھ جو آپ کا نگ بنتا ہے آپ کو مانشک شانتی دے گا آپ کی ترقی انتی پر ارتی کراتا رہے گا اور اس کے علاوہ سنتان کا سکھ دے گا پتی کا سہوگ دے گا اتنی ساری چیزیں ہیں روگ سے بچانے کے لیے میں آپ کو کہوں گا بس کچھ نہ کریں آپ درگا سفستی کے اندر دیوی کبح ہوتا ہے درگا سفستی کے اندر دیوی کبح ہوتا ہے اس دیوی کبح کو نتی اپنی پوجہ میں سامل کریں اور ایک روگ ناشن منتر لکھا ہوا ہے روگان سیسان پہنسی تشٹا تو سپلان بشٹان اس طرح کلکش منتر ہے اس منتر کی مالا کا جاب کریں تو مجھے چنتہ ہے صرف پورے ہاتھ میں روگ کی اس سے میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جیون میں سکھ سبیدہ ہیں تو آپ کے پاس بنی رہیں گی نمشکار